موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن حدیث کے سماڈیول میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کا ذکر کریں گے قال قال رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب و قصب الحلال فریضتن بعد الفریضہ کہ قصب حلال کی جو تلاش ہے رسق حلال کی جو تلاش ہے فریضتن ایک فرض ہے بعد الفریضہ شریف فرائض کے بعد یعنی انسان کے اوپر جو بنیادی فرائض ہیں دین کے ان بنیادی فرائض کے بعد دنیاوی اعتبار سے جو فریضہ انسان پر ہے وہ رسق حلال کی تلاش کرنا ہے حلال کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہمیں بھی دیا انبیاء کرام کو بھی دیا اور مالِ حرام کی کسی شکل کو بھی کھانے سے منع کی خواب و یتیم کا مال ہے خواب و لوگوں کا مال ان کی عدمِ رضا مندی کی شکل میں ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ان سے کسی بھی شکل میں ناجائز منافع خوری ہو زیادتی ہو چوری ہو ڈاکہ ہو ہر اعتبار سے جو مالِ حرام ہے اس کی ممانیت کی اور ساتھی حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو رزقِ حرام ہے اگر یہ انسان کی استعمال میں شامل ہو جائے اور انسان اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو حرام کی اندر آلودہ کر دے تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہے ان میں ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ سے التجا کرتا ہے مگر اس کی دعائیں اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ طویل سفر کر کے اللہ کے گھر خانہِ کعبہ پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اے میرے پروردگار اپنے لئے دعائیں مانگتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا تھا اس کا پہننا بھی حرام کا ہے تو کیسے اس کی دعا قبول کی جائے تو گویا دعاؤں کی قبولیت میں رزقِ حرام رکاوٹ بن جاتا ہے اور ایک حدیثِ صحیح میں یہ بھی آیا کا وہ گوشت جو حرام سے پلا ہوا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا یعنی جب تک کہ وہ قیامت کے دن کی سختیوں اور عذاب اور تکلیفوں سے گزر کر وہ گوشت گھل نہیں جائے گا اور وہ گوشت اس کے جسم سے اتر نہیں جائے گا تب تک وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو تکے دوسری حدیثِ پاک اسی تصور کو آگے بڑھانے کے لئے جہاں رزقِ حلال کا کمانا لازم ہے تاکہ جو ذمہ داریاں ہیں ہماری اولاد بیوی بچوں والدین کی اپنی ذات کی وہ پوری ہوں وہاں پر چونکہ انسان رزق کے اندر اور مال کے معاملے میں دنیا کے ساتھ ایک مقابلہ شروع کر دیتا ہے اپنی ضروریات سے بڑھ کر اسائشات اور اسائشات سے بڑھ کر تائیوشات میں آگے چلا جاتا ہے اور اس تگو دو میں وہ شریعت کی حدود کو چھوڑ بیٹھتا ہے حلال و حرام کے پیمانے فراموش کر دیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ملٹیپل کرتا جاؤں میرا بینک بیلنس بڑھتا جائے میرے گھر میرے پلازے دنیا میں جیدادیں یہ بڑھتی چلی جائیں اور یہ جو حرس ہے یہ اسے حدود شریعت سے دور کر دیتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں حضور نے فرمایا ایوہ الناس اتق اللہ لوگو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جو اللہ نے کام کہے ہیں وہ کرو جن سے اللہ نے روکا ہے وہ نہ کرو یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرو کا وَعَجْمِلُو فِي طَلَب اور اچھے طریقے سے رزق کو تلاش کرو عجْمِلُو کا لفظ ہے یہ جمال سے نکلا ہے خوبصورتی کے ساتھ یعنی تمہارا رزق طلب کرنا ایک عزت کے ساتھ ہونا چاہیے وقار کے ساتھ ہونا چاہیے نہ تو وہ حرام کی طرف جائے نہ تمہیں زلیل کرنے کی طرف جائے یعنی جو ایک بیلس اپروچ ہے انسان کی وہ لوگوں کے سامنے غلام بن کر ان کی خوشحام دیں کر کے بھی روزی کمانے والا نہ ہو کہ اس کی عزت نفس تباہ ہو جائے اور نہ ہی وہ اتنا بے باق ہو جائے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے اور حرام کی طرف جلا جائے عجْمِلُو فِي طَلَب رزق کو طلب کرنے میں خوبصورتی اور اتدال سے کام لو پھر سرکار نے اس پر ہمیں ایک تصور دیا تاکہ ہم فوکس کریں فَإِنَّا نَفْسًا بے شک کوئی جان لَن تَمُوتَا ہرگز نہیں مر سکتی حتی تستوفیہ رزق کہا جب تک کہ وہ اپنا رزق جو اللہ نے لکھا ہوا ہے اسے پورا نہ کریں کسی جان پر موت نہیں آئے گی کہا رزق طلب کرنے میں اندھی نہ بن جاؤ کہ ہر حد کو پامال کر دو بلکہ اتدال میں خوبصورتی سے چلو اس لیے کہ جو اللہ نے رزق لکھا ہے ہمارے لیے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ رزق ہم پورا نہیں کر لیں وَإِنْ عَبْتَا عَنْحَا اگرچہ اس میں تاخیر ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹ ہو جائے مگر لیٹ ہونا الگ بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ لکھے ہمیں ملے نہیں فَتَّقُ اللَّهُ دوبارہ کہا اللہ سے ڈرو وَعَجْمِلُو فِي طَلَب اور طلب کی اندر اتدال سے کام لو وہ اتدال کیا ہے اس کو ڈیفائن کر دیا خُضُو مَا حَلَّ جو حلال طریقے سے ملے وہ لے لو وَدَعُو مَا حَرُمَا اور جو حرام طریقے سے آئے اس کو چھوڑ دیں یہ حدیث پاک ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم رزق کے لیے تگو دو نہ کریں رزق کے تلاش کے لیے کوشش نہ کریں یہ کوشش سے نہیں روک رہی کوشش کے اندر رہ کر ہمیں اس اتدال کی رہ کو نہیں چھوڑنا اور حلال و حرام کی حدوں کو نہیں پھلانگنا اس دائرے میں رہ کر رزق کی تلاش کرنے کا حکم تو اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کے اندر دیا ہوا ہے